یہ تجرب ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ تھی لیکن اب جو بات ہم بتائیں گے وہ روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے ہے اور وہ ملکی سطح پر پروگرام چل رہا ہے اور ملکی سطح پر آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ کے پارلیمانی انتخابات میں انڈی اے کو ملی تھی جیت اور نو سال مکمل ہوئے ہیں اور لگاتار پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کی وزیرعظم صاحب جو ہیں ملک کے اندر بے روزگاروں کو روزگار سرکاری روزگار سرکاری نوکریوں کے تقراریوں کے آرڈر فراہم کر رہے ہیں اور آج ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر مختلف سرکاری محکموں کے لیے منتخبہ اکتر ہزار سیونٹی ون تھاؤزنٹ امیدواروں کو روزگار کے آرڈر وزیرعظم کے ذریعے سے فراہم کیا جائیں گے اور اس سلسلے میں پورے ملک کے اندر تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے پنتالیس مقامات پر تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے اور ان تقریبوں میں جمہو کشمیر بھی شامل ہے پنتالیس لوکیشنز ہیں اور ان لوکیشنز میں جمہو بھی شامل ہے جہاں پر خصوصی تقریب ہوگی اور اس تقریب کے اندر وزیر مملکت برائے وزیر عظم دفتر ڈاکٹر جتندر اور وزیر زراد کے لاز چودری جو ہے وہ موجود رہیں گے اور جمہو کے نوجوانوں کو جو سلیکٹ ہوئے ہیں جی سرکاری محکمیں ریلوے کے اندر اور وزارت داخلہ ایم ایچ اے کے اندر جو لوگ جن کی اپائنٹمنٹ شوی ہیں ان کی تقروری کے آرڈر جو ہے وہ جمہو میں فراہم کیے جائیں گے اکتر ہزار اپائنٹمنٹ لیٹرز آج ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو دینے جا رہی ہے سرکار اور یہ لگاتار ایک پروسس ہے جو آپ پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں یا ہر مہینے میں اس طریقے کی تقریبوں کا احتمام ہوتا ہے اور روزگار میلہ اسے نام دیا گیا اور آج جن محکموں کے اندر برتیاں ہوئی ہیں اس میں گرام دستق سیوہ جو ہے اس میں انسپیکٹر کی پوسٹے ہوئی ہیں کمرشل سیلز ٹیکس میں ہیں جنر کلرک کی حیثیت سے ہوئی ہیں ایکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہیں اور کوپریٹیوز میں ہوئی ہیں ایم ایچ اے میں ہوئی ہیں انفورسمنٹ میں ہوئی ہیں مختلف سرکاری محکموں کے اندر جو ہے وہ آج برتیاں ہوئی ہیں اور جمہو کشمیر کے جمہو صحبے کے اندر بھی آج خصوصی تقریب ہوئی گی تقیبہ نوجوانوں کو آرڈر فرام کیے جائیں گے اور وزیر عظم صاحب آج ملک کے عوام سے اور بے روزگار ان نوجوانوں سے بھی خطاب کریں گے جنہیں آج روزگار ملے گا اکتر ہزار کے قریب بے روزگاروں کو آج روزگار ملے گا اکتر ہزار بے روزگاروں کو آج روزگار ملے گا لیکن خبر یہ کہ سیاسی پیمانے پر اس خبر کی بھی نختچینی ہو رہی ہے کانگریس کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب پاس پاس آتے اس طریقے کی کاروائیوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے اور ابھی بھی ریل سے لے کر داخلہ وزارت دفاع وزارت اور دیگر محکموں میں لاکھوں میں تقروریاں ہونی ہیں کب وہ روزگار نوجوانوں کو ملے گا ایک بڑا سوال ہے کانگریس کی طرف سے اکتر ہزار آج کے دن میں روزگار فرام ہونے کے باوجود بھی